ہلو ویلکم فرنس اور آپ سبی کے ایک بار فریصہ سوگتن ریڈ ایک چینل پر اور فرنس آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انڈرویڈ ٹین اپ ڈیٹ کے بعد میں سامسنگ کے ہر ایک سمارٹ فون کے اندر آنے والے کچھ ایسے فیچرز کے بارے میں جن کے بارے میں آپ میں سے کافی سارے یوزرز کو نہیں پتا ہوگا تو اس چیز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں سامسنگ کا کلکسی نوٹ 9 آپ کا کوئی سا بھی سمارٹ فون ہو سکتا ہے اور میں دکھاتا ہوں کہ میرا جو دبائیس سے وہ افیشلی انڈرویڈ ٹین پر رن کر رہا ہے سو ایسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر پہلی چیز سے جو کہ انڈروی ٹین اپڈیٹ کرنے کے بعد میں کافی سارے لوگ اس کو اس کو use نہیں کرتا ہوں گا 10% اور یہاں پر وہ جو فیچر ہے وہ کافی کمال کا ہے اور کافی سارے لوگوں کو وہ use list بھی لگے گا اپنے reasons کی وجہ سے بات مجھے وہ کافی کمال کا لگتا ہے اور پرسنلی میں اس کو کافی ساتھ یوز کرتا ہوں گا اس کے اندر ایک ایک دکت ہے کہ اس کو آپ کو manually enable or disable کرنا پڑا ہے اور یہ بھی میں خیال سے ایک اچھا ہی چیز ہے کیونکہ ضرورت پڑھنے پر آپ اس کو use کر سکتے ہیں ضرورت نہ پڑھنے پر آپ اس کو use نہیں کریں تو وہی بیٹر ہوگا وہ جو فیچر ہے وہ یہاں پر ہمیں ٹاک موٹ کرنے دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر میں بات کر رہا ہوں apply to wallpaper فیچر کے بارے میں یہ جو فیچر ہے کافی کمال کا فیچر ہے اور اس فیچر سے جو ہے آپ کو جو wallpaper ہے اس کو پر کافی اچھی دریقے سے کافی زیادہ ڈاک ہو جاتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی کمال کی لگتی ہے میرے کو اور میں اس کو کافی زیادہ use کرتا ہوں اور میں اس کو کافی سارے لوگ اس چیز کو use نہیں کرتے ہوں گے just because اس کو manually enable or disable کرنا ہوتا ہے اور وہ simple سے اپنے ڈاک موڈ apply کر لیتے ہیں اس چیز کو use نہیں کرتے ہیں جو وہ night میں اس کو apply کر کے use کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ benefit ہونے مالا ہے believe me تو یہ پہلا چیز تھی جو کہ کافی سارے لوگوں کو معلوم ہیں اور کافی زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور یہاں پر جو next چیز ہے وہ بھی کافی interesting ہے and i know کہ اس چیز کے بارے میں لگ بگ 50 to 60% users نہیں جانتا ہوں گے یہاں پر اس کو enable کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا settings میں accessibility پر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس پر ہم click کرتے ہیں اور یہاں پر ہمیں advanced settings کے اندر جانا ہوگا اس کے بعد میں ہمیں ایک نیا option دیکھنے کو ملتے ہیں پرانا ہے power and volume up keys basically اس feature میں کافی سارے short cuts create کر دیتا ہے پہلے اس کے لئے سارے short cuts نہیں تھے as you can see کافی سارے آگئے ہیں مطلب آپ دیکھو گے accessibility voice assistant universal switch menu for window overall کافی سارے یہاں پر features آ چکے ہیں بس میں یہاں پر آپ کو ایک چیزی کمینٹ کروں گا کہ یہ جو voice assistant ہے آپ اس کو disable کرتے ہیں اگر آپ اس کو enable کر کے use کرتے ہیں اور غلطی سے بھی آپ کو enable ہوگی تو آپ کے لئے موبائل جو آپ کا جہنم بن جائے گا literally یہاں پر آپ اس کو کس طریقے سے use کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ کو سیمپل سے آپ کا جو power کی ہے اور جو volume up کی ہے ان دونوں کو ایک ساتھ پریس کرنا ہوگا کچھ اس طریقے سے اور جو pop up ہے یہ open ہوگا اور یہاں پر آپ کے سارے shortcuts بھی ہوں گے جیسے کہ color adjustment آپ جیسے اس کو enable کرتے ہیں تو آپ کی جو display ہے وہ black and white کر دے گا اور یہ ایک case میں کافی زیادہ benefit دیتا ہے جہاں پر آپ کی بیٹری جو ہے 5 to 4% ہوتی ہے آپ اس کو اگر turn on کر لیتے تو آپ کی بیٹری life ہے وہ توڑی سے extend ہو جاتی ہے because وہ color produce نہیں کرتی ہے اور وہ energy اتنی زیادہ consume نہیں کرتی ہے as compared to normal جو آپ کی consume کرتی ہے تو اس چیز میں یہ کافی زیادہ کام آنے والی چیز ہے اور میں اس کو use کرتا ہوں کافی جب بھی میرا device جو ہے ختم ہو رہتا ہے بیٹری سے اس کے علاوہ یہاں پر آپ میں کافی سارے اور features بھی دیکھنے کو ملتے ہیں میں یہاں پر آپ کو سارے تو نہیں بتاؤں گا جو من میں نے آپ کو بتایا تو ہوں موٹ آرد sounds یہاں پر ایک ساتھ میں آپ کے device کی جتنے بھی sounds ہیں چاہے وہ ringtone ہو چاہے message کا ہو یا alarm کا ہو سارے کے سارے ایک ہی ساتھ میں بند ہو جاتے ہیں اور آپ کے device جو ہے بلکل بھی sound نہیں کرے گا تو کافی سارے conditions میں یہ کام آنے والا ہے آپ خود سمجھ گئے تو کس کس condition میں یہاں پر اگلی چیز ہے مینگ نیفر وینڈو جو کہ میں کافی ساتھ یوز کرتا ہوں جو میں پرسنل یوز کرتا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ چاہے تو ان سبھی کو ٹیسٹ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر جو اگلی چیز ہے اس کے بارے میں میں مینے لگ سے ڈیڈی کری ویڈیو بھی بنایا ہوئے ہیں کافی ٹائم پہلے بھائٹ کسی کتنے users نے اس چیز کو چیک آؤٹ کرا تھا اس ویڈو کو دیکھی تھی تو میں اس ویڈیو کے اندر پہ اس چیز کو کور کرنا ہوں یہاں پر آپ کو جانا ہوگا developer option کے اندر یہاں پر آپ کو scroll down کرنا ہے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں پر کافی سارے setting ہوتی ہے کسی کو مچھےڑنا ہو سکتا ہے آپ کسی trouble میں چلے ہو کسی پریشانی میں سو یہاں پر آ کر کے آپ کو رکھ جانا ہے جہاں پر یہ جو section ہے hardware والا ہے یہاں پر آ کر آپ کو رکھ جانا ہے اس جگہ پر آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر ایک option دیکھنے کو ملے گا force dark mode کا basically اسے اگر آپ enable کرتے ہو تو آپ کی جتنی بھی third party application ہے نہ وہ سبھی کے سبھی جو dark mode وہ support کرنے لگیں گے for example میں آپ کو کوئی application کو try کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے کی OLX ہو گئی تو میں نے اس کو OLX کو open کیا ہے ان یہاں پر آپ دیکھیں گے dark mode میں نہیں ہے تو میں اس کو جو یہ enable کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم ڈاک موڈ enable کرتے ہیں اور اس کے بعد میں force dark mode کو enable کرنا پڑے گا ہم کو اور یہاں ہمارا force dark mode اس کو بھی enable کیا اور یہ جو OLX ہے یہ بھی آپ دیکھو گے complete dark mode کے اندر آ چکی ہے جو کہ کافی کمال کی چیز ہے اور یہ چیز جو ہے مجھے کافی زیادہ پسند آئی تھی اس کو اوپر میں لگ سے dedicated video بھی منائی تھی جہاں پر آپ جو ہے اس کے اوپر لگ سے میں نے dedicated video بھی نہیں تھی جہاں پر کہ آپ جو ہے dark mode کو enable کر سکتے ہیں تو یہ کچھ فیچرز تھے چھپے ہوئے جو کہ آپ samsung کے اسمارٹ فون کے اندر کر سکتے ہو and i hope آپ کو یہ video پسند آئی کی ویڈیو چلے دیا like کا دنا share کا دنا channel پہنے ہو تو subscribe کر دو ملتا ہوں آپ سے کسی ایسے اگلی interesting video میں see you in my next video signing out باب ملتا ہوں